اسلام علیکم آج ہم آلو گوشت بنائیں گے اور اس کے لئے میں نے یہ پریشر کوکر چولے پر رکھ لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل آئل ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آدھرک لسن کا پیسٹ لسن آدھرک لسن کا پیسٹ آدھرک لسن کا پیسٹ آلنے کے بعد اسے تھوڑا سا بھین لیں گے تین سے چار منٹ بھوننے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے بٹن 500 گرام بٹن لیا ہے ہم نے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح بھوننے لیں گے موسیقی 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 اور اب چائزیں صانعیود کریں گے سکھا دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لال مرچ 1 ٹی سپون اور گرم سالہ 1 ٹی سپون اور حلدی 1 ٹی سپون اب ان سب چیزوں کو بھی كانتا ہے اس میں coordinے کریں گے اور اسے بدلیں گے اور ہی اس میں مرک دیں گے 3 اڈر چاہیٹ سپون اور 2 ہری مرچ وہ بھی اس میں شامل کریں گے اور اس کو مکس کریں تین سے چار منٹ اسے بھونیں گے اور پھر اس میں پانی شامل کر دیں گے بس اتنا سب گھننے کے بعد اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کریں گے اور دس منٹ کے لیے پریشر ککر بند کر دیں گے دس منٹ بعد ہم نے پریشر ککر کے ویٹ اٹھا لیے اور اس کو کھوڑ لیے پانی ڈرائی ہو چکے بس بلکل بھوننے والا ہے یہ تو اسے ہم دوسرے برطن میں دکار لیں گے تھوڑا سا اس میں پانی ہے وہ ہم ڈرائی کریں گے پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے آلو بھی ہم نے 500 گرام لیے تھے تو اس میں شامل کر دیں گے انھیں بھی ہم اچھی طرح بھون لیں گے پانچ منٹ تک بھون لیں گے اسی کرائی سے بھونتے جائیں گے اچھی طرح مسالے کا کلر آلو پہ آ جائے گا مسالے نے گھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے دو گلاس پانی ایڈ کریں گے تاکہ آلو اچھی طرح گل جائیں اب آلو گلنے تاکہ اسے پکنے دیں گے اور چیک کر کے دیکھ لیں گے آلو گل گے تو فلیم بند کر دیں گے ہاں جی تو آلو ہمارے گل چکے ہیں اور بلکل سالن ریڈی ہے اب اسے ڈش آؤٹ کریں گے اب ہم سالن ڈش آؤٹ کریں گے آپ نے اگر گریوی کم بنانی ہے تو تھوڑی دیر اور گلالیں سالن اوپر پڑا رہنے دیں اور اگر اسی طرح رکھنا ہے تھوڑا شوربہ زیادہ رکھنا ہے تو بلکل پرفیکٹ ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے ہوگا ہم سپنکل کریں گے اس کو پر دیکھئے بہت خوبصورت کلر آئے ہیں ہمارا مزیدار سا علو گوشت تیار ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیجئے اس کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ